مبارک و بابرکت والے مہنے میں پیش آیا ایک اور انتہی افسوسناک واقعہ جس میں ایک اور نوجوان کو بے رحمان انداز میں ختل کر دیا گیا جیہاں ختل کی یہ وحشیہ نواردات ساتوے روزے اٹھارہ مارچ پیر کو دن دہڑے پرانے شہر کے میرچوک پولیشیشن لیمٹس کے ایریا آگا کالونی میں ایک فنکشن ہال کے خریب موجودہ ایک بلڈنگ کی تیسری منزل پر شیخ نصیر نام والے ایک شخص کے گھر میں پیش آئی جہاں شیخ واجد نام والے ایک نوجوان کو چاکو سے حملہ کر کے حلاق کر دیا گیا مقتول نوجوان شیخ واجد اپل علاقے کے پیردادی گڑا کے ساکن بتائے جاتے ہیں اور وہ ریال اسٹیٹ کا کاروبار کیا کرتے تھے جو یہاں آگا کالونی میں اپنے رشتدار شیخ نصیر کے گھر آئے ہوئے تھے کہ انہیں نصیر کے بیٹے اٹھائیس سال عمروالے شیخ نصار احمد نے ترکاری کاٹنے والی چاکو سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں شیخ واجد کی اسپورٹ پر ہی موت واقع ہو گئی حملہ وار شخص شیخ نصار احمد بھی ریال اسٹیٹ کا کاروبار کیا کرتا ہے اور وہ مرہوم شخص شیخ واجد کو کچھ بھاری رخومات بھی باخی ہے اسی مسئلے کو لے کر گزشتہ چند دنوں سے واجد اور حملہ وار نصار احمد کے بیچ میں جھگڑاوی چل رہا تھا شاید اسی بات کے سبب نصار احمد نے اپنے رشتدار واجد کی جان لے لی حالانکہ یہ دونوں بہت ہی خریبی رشتدار ہوتے ہیں مگر پھر بھی رخمی معاملے نے ایک انسان کی جان لے لی اور اس افسوسناک واقعی کی تلا کے بعد ساؤزون کے ڈپٹی کمیشٹر آف پولیس پیس آئی چیتنیا آئی پیس کے علاوہ ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤزون شیخ جہانگیر و امیر چوک پولیس شیشن کے عملے نے اسپورٹ پہنچ کر یہاں کا تفصیلی مہینہ کیا اور پھر اس سلسلے میں پولیس نے خاتل کے تحت ایک کیس بک کر کے کچھ لوگوں کو اپنی کسٹڈی میں بھی لے لیا ہے جن میں خاتون بھی شامل ہے اور اس خاتون کا بھی کہیں نہ کہیں خاتل کی سواردات سے لنک ہو سکتا ہے اور یہ خاتون آشاور کر کے طور پر کام بھی کرتی ہے مگر اب تک اس افسوسناک واقعی کی ڈھوس وجوہات کا تو علم نہ ہو سکا مگر شیخ واجد کا ختل بھی رمضان کریم کے دوران مشیر آباد بھولکپر میں پیش آئے چائے کی دکان چلانے والے غوث احمد کی طرح ہی ہو سکتا ہے لیکن پولیس کے عہدداروں نے اس معاملے پر اب تک اوفیشنلی کوئی بیان تو نہیں دیا مگر اس ماہ کے پہلے دہے میں مشیر آباد پولیس شیشن لیمٹس میں غوث احمد اور پھر اب میرچوک پولیس شیشن لیمٹس میں شیخ واجد کے ختل نے تو سب کو حیران کر دیا اور پھر ختل کرنے والے ایسے انسان نوہ حیوانوں کو تو کڑی سے کڑی سزا دینے کا بھی دیوان کیا جا رہا ہے